لالیاں شہر میں بننے والی مٹکہ بریانی کی خوشبوش شہریوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے مٹکہ بریانی مختلف فرائل سے گزر کا تیار ہوتی ہے سب سے پہلے چاول کو بالیا جاتا ہے پھر اس میں چکن، کالی مرچ، سرکہ، چیفل دارچینی، پرینہ، حلدی، دکھنی مرچ، لال مرچ کو مٹی کے مٹکے میں ڈال کر کولوں پر پکایا جاتا ہے یہ برانچ کھلی ہے مٹکہ بریانی انہوں نے ریسپی، لذت، سب کچھ بہت اچھا بار تو انہوں نے ٹیسٹ وغیرہ سب سرورت سب کو ٹھیک ہے تو سارے بھائی آگا ٹرائی کرو بریانی تو بڑی بڑی کھاتی ہے پر یہ ایڈیا ہے مٹکہ بریانی ہے نا یو جا سواد کوئی نہیں کارگار کا کہنا ہے کہ ہم اس میں پیاس، ٹیماٹر، لیسن، ادرک اور اس میں تقریباً بارہ مثالے ڈالتے ہیں اور جو خاص بریانی مسالہ ہے وہ ہم کراچی سے مگاتے ہیں جس سے بریانی کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے یہ ہم مٹکہ بریانی بنا رہے ہیں اس کے اندر پیاس، ٹیماٹر، لسن، ادرک اور باقی چیزیں اور بارہ مسالے ڈالتے ہیں اس کے اندر اور اس میں ہمارا بریانی مسالہ جو کراچی سے آتا ہے وہ ہم اس میں ڈالتے ہیں پھر املی اور دھنیا پدینہ کی چٹنی اور چاول جو ہیں کیا نامیں ابلے ہوئے سیمی کوکٹس کے اندر ہم ڈالتے ہیں اور ہم لاور سے آئے ہیں لالیاں شہر میں اسی آفیس کے سامنے ہیں اس مٹکی میں ڈال کے ہم اس کو کوئلوں پر رکھ کے دم دیتے ہیں جس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس چکن بھی ہے اور بیف بھی ہے اور لالیاں شہر میں ہمیں مطلب بچہ ریسپانس آ رہا ہے مٹکہ برانی ساب سے پہلے ترکی پھر ڈیولی اور پاکستان میں ساب سے پہلے کراچی میں آئی مٹکہ برانی ہر ایک کی پسندیدہ ڈیشہ ہے جو کہ نہ صرف دعوت بلکہ گھروں میں ہونے والے اعتماموں کا بھی لازمی جوزوہ ہے